بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فہی مختر اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل پر ناظرین آج کے وی لاغ میں ہم دو ٹاپک ڈسکس کریں گے جو کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے سے جڑی ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ وزیراعظم عمران خان کے اوپر اپوزیشن کی جانب سے ایک بار پھر دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور دوبارہ سے میٹم انتخابات کی باتیں کی جا رہی ہیں آج ہم بتائیں گے کہ میٹم انتخابات کا جو شہباز شریف صاحب کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے وہ کتنا قابل عمل ہے اور وہ یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں اس کے پیچھے ان کے محرکات کیا ہیں اور یہ اچانک دوبارہ سے مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے کیا پاکستان میں میٹم انتخابات کے حالات ہیں اور اگر حالات ہیں تو پھر ان کی جو ہے وہ کتنا وقت ان کو درکار ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس میٹم انتخابات کے مطالبے کے پیچھے بنیادی طور پر سازش کیا ہے تھیوری کیا ہے جس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ بارہاک کوششیں کرتی ہے کہ میٹم انتخابات کرائے جائیں اور ایک اور ناظرین جو معاملہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت مسلم لکاف کے جو تحفظات ہیں اور جو خدشات ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر سامنے آتے ہیں آج آپ کو انسائٹ سٹوری دیں گے کہ وزیراعظم عمران خان اور بالخصوص ایک طاقتور ہلکوں کی جانب سے کاف لیگ کو کیا جواب دیا گیا ہے اور کاف لیگ کو کیا ایسے ثبوت اور ایسے شواہد پیش کیے گئے ہیں کہ وہ لا جواب ہو چکے ہیں اور کون میڈییٹر کا کردار ادا کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور چودری پرویز الہی جو اسلام آباد میں تقریباً تین سے چار دن رہے انہوں نے کس بڑے لوگوں کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں گی اور ان کو کیا یقین دہانی کرائی گئی ہے آج کی ویلوگ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے تو سب سے پہلے ناظرین آپ کے علم میں ہوگا کہ روزانہ کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف نئی نئی تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں نئی نئی سالسیاں بنا کر پیش کی جاتی ہیں کبھی اتحادیوں کے ذریعے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کبھی ازادی مارچ کے نام پر عمران خان کے لئے مشکلات پیدا کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں کبھی جو ہے وہ پاک فوج اور حکومت کے دنیمیان تناؤ کی کیفت کی بات کر دی جاتی ہے کوئی پیڈ سٹوری تھی چلا دی جاتی ہے مطلب یہ کہ روزانہ کی بنیاد پر ایسی ایسی معاملات اور ایسی ایسے خبریں اور ایسی ایسی من گھڑت قسم کی تھیوریاں سامنے آتی ہیں کہ سیاست کا اور ساتھ ساتھ میں یہ جو صحافتی کاروبار ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے اب ایک نئی چیز سامنے آئی ہے ناظرین کل میرے خیال میں جو شہباز شریف ہیں قائد حضب اختلاف ہیں قومی اسمبلی میں انہوں نے ایک معروف انکر پرسن کو انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملک میں فل فور میٹر منتخابات کرائے جائیں شہباز شریف کی جانب سے رد عمل سامنے آیا اس پریس کونفس کا جو شہزاد اکبر صاحب نے کچھ دن پہلے کی لگ بھگ انہوں نے دو سے تین پریس کونفسز کی ہیں اور انہوں نے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں شہباز شریف پر حمزہ شہباز پر ان کے بھائی سلمان شہباز پر اور اوہرال پوری شریف فیملی پر کہ کس طریقے سے شہباز شریف کو کک بیکس ملتی تھی بینکنگ چینلز کے ذریعے کس طریقے سے انہوں نے اپنے شہباز شریف فیملی کے خاندان کہ جو بزنس تھے اس کے جو ملازمین تھے ان کے نام پر جو ہیں یا ان کے بینک اکاؤنٹ سے وہ ٹرانزیکشنز حاصل کی اور ایسے ناقابل تردید اور ناقابل جھٹلانے والے جس تک کہہ سکتے ہیں کہ جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا وہ شواہد میڈیا کے سامنے لے کے آئے ایک پریس کانفرنس میں نے بھی کور کی شہزاد اکبر صاحب سے میں نے بات میں بات چیت کی انہیں کچھ بینکس کی ٹرانزیکشنز بھی دکھائیں مختلف عدوار میں دوہزار تیرہ کی تھیں دوہزار چودہ پندرہ سولہ سترہ یعنی کہ مختلف عدوار کی ٹرانزیکشنز دکھائیں انہوں نے اور شہباز شریف صاحب سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اس کا جواب دیں اگر وہ اس کا جواب نہیں دیتے تو پھر مریم اور انگزیب سے کہا کیونکہ مسلم لیگنون کی وہ ترجمان ہے کہ آپ اس کا جواب دیں کہ یہ ٹرانزیکشنز کیوں ہوئیں کیسے ہوئیں وہ ٹرانزیکشنز جو لگ بھگ ایک کروڑ سے اوپر کی ہیں اور مختلف عقاد میں ہوئی ہیں کبھی ایک کروڑ ہے کبھی ڈیر کروڑ ڈیر کروڑ ہے اور اس کے بعد انہوں نے کچھ ایسے معاملات بھی پیش کی ہے خان ٹریڈنگ تھی کوئی نسار ٹریڈنگ تھی اس طریقے سے کچھ اور انہوں نے نام بتایا جو ان کے ملازمین تھے جو کچھ ایسے ملازمین بھی تھے جنہوں نے نیب کی ابھی تحویل میں ہیں اور وہ نیب اس سے پلی بارگین بھی کر چکے ہیں اور کچھ جو ثبوت میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ ثبوت کہاں سے لائے ہیں تو انہوں نے کہا یہ حمزہ شہباز کے خلاف جو کیس نیب میں چل رہا ہے جو عدالتوں میں سامنے آ رہے ہیں چیزیں تو اس پر نیب بھی انویسٹیگیشن کر رہا ہے ہماری جو باقی جو جو لیگل ٹیم ہے وہ بھی سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو ادھر سے ہم نے یہ سارے ڈاکومنٹس عدالت سے منگوایا ہیں تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئیں جس کی انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف بہت جلد نیب کا ریفرنس بھی دائر ہونے والا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نیب سے یا پھر عدالت سے کہ شہباز شریف کو باہر نہ جانے کے حوالے نہ جانے دیا جائے اور ان کا نام ایجزٹ کنٹرول لیسٹ میں شامل کرنے کی سفارش کی جائے تاکہ وفا کی حکومت اس کو ایجزٹ کنٹرول لیسٹ میں شامل کر سکے اب بجائے اس کرپشن کے یا مبینہ کیک بیکس کے جواب دینے کے شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ فل فور پاکستان میں نئے انتخابات کرا جائیں اب ہم آپ کو بتائیں کہ نئے انتخابات کرانے کے پیچھے مہرے کیا ہے ناظرین اگرام دوہزار اٹھارہ کی انتخابات ہوئے پھر سبائی اسمبلیوں کے جو اہدے ہیں یا پھر جو منتقب بزنس چستے ہیں ان پر حلف نہ اٹھائیں آپ حلف نہیں اٹھائیں گے پی ٹی آئی کی حکومت جو بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جائے گی یہ سازش پہلے سامنے آئی تھی اور جب کوئی سامنے حکومت نہیں ہوگی تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ نئے انتخابات کرانے پڑ جائیں گے انہیازی طور پر ان کو شروع دن سے ہی اپوزیشن کو پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ حضم ہی نہیں ہو رہی کہ کیوں امران خان اکدار میں آئے ہیں اور پچھلے ڈیڑھ دو دو سال کے دوران امران خان نے یقیناً کسی حد تک کسی معاملے میں کسی معاملات میں کمپرومائز تو کیا ہی ہے لیکن اس بات پہ کمپرومائز انہوں نے نہیں کیا کہ کرپشن کرنے والوں کو چھوڑ دوں یا کرپشن پر سمجھوتا کرلوں یا پھر ایسے کرپٹ افراد جنہوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ان کو ریاد دے دوں مطلب وہ ایسے جو ان کی سٹینز تھے شروع سے اکدار میں آنے سے پہلے وہ اس پر موجود ہیں تو انہیں خدشہ شروع سے یہی تھا کہ امران خان اگر اکدار میں آتی ہیں تو پھر ان کے لئے بہت برے دن ہوں گے اور وہ یقیناً ان کے لئے برے دن چل رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک تو خوف ہے کرپشن کے اوپر احتساب کا یا کڑے احتساب کے جو بھی معاملات کہہ سکتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا معاملہ ہے ناظرین اگرام وہ یہ ہے میں نے تقریباً دو ویڈیوز پہلے ایک ویڈیو کی تھی جو لگوک آٹھ مینے بعد جو سینٹ کے انتخابات ہوں گے اس میں پی ٹی آئی پہلی دفعہ ایک جو ہے وہ اکثریت میں آئے گی تو اس اکثریت کو روکنے کے لئے روزانہ کی بنیاد پر یہ ساتھیں گھڑی جاتی ہیں ابھی یہ سالسوں کا جو سلسلہ ہے ناظرین یہ اگلے کچھ مہینوں میں مزید تیز ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اللہ پاک کے جانب سے دنیا بھر میں ایک عذاب آیا کرونا کا لیکن یہ کرونا کا وائرس جو ہے وہ ان سالسوں کو روکنے کی وجہ بن گیا مولانا فضل الرحمن جنہوں نے بہت ایکٹیو ہونا تھا وہ بھی کرونا وائرس کے وجہ سے بیٹھ گئے مسلم لیگ نول پاکستان پیپلز پارٹی کی سرگرمیاں پریس کونفنسز تک یا ٹویٹس کی حد تک محدود ہو کے رہ گئیں تو فیلڈ میں یوں کہہ سکتے ہیں میدان میں اپوزیشن کوئی نہیں کر رہا اور عمران خانہ کے لئے ہیں اور اس کی وجہ کرونا وائرس ہے کرونا وائرس کے ریلیف اقدامات بھی چل رہے ہیں لوگوں کو ریلیف فرام کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں لیکن یہ کوشش کی جا رہی ہے کسی طریقے سے جو سینٹ انتخابات مارچ دو ہزار اکیس میں ہونے ہیں لگ بگ آپ سے آٹھ سے دس مہینے کے بعد اس میں پی ٹی آئی کے کسی طریقے سے اکثریت کو روکا جائے تو یہی وجہ ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی جمعاتیں جو پہلے مقتدر حلقوں کو اور بالخصوص اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو غدف تنقید بناتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہتے ہیں اپوزیشن کے اہلکار کہتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے وہ نہیں ہونا چاہیے حکومت جو اپوزیشن کی جو اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ہے اپوزیشن کے بحاف پر آئی اپنا اسٹیبلشمنٹ کے بحاف پر حکومت اکدار میں موجود ہے تو وہ اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اپوزیشن والے جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی جانے کے لئے تیار ہیں تو ان کی طرف سے بھی مدد کی مانگی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے لائے جائے تو مطلب سینٹ الیکشن کو رکوانا ایک سازش ہے اور دوسرا گراؤنڈ کوئی نہیں ہے کہ بھئی آپ کے اگر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں تو گراؤنڈ کیا ہوگا گراؤنڈ ہے نا جس طرح سے دوہزار تیرہ اٹھارہ کے انتخابات میں انکوائری کمیشن اگر انکوائری کمیشن کہہ جاتا کہ مبینہ تو اپنا منظم دھاندلی ہوئی ہے اگر منظم دھاندلی کا ایک لفظ شامل ہو جاتا اورگنائزڈ رگنگ شامل ہو جاتی دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کے جو انکوائری کمیشن کی ریپورٹ میں تو پھر الیکشن دوبارہ کرانے پڑ جاتے ابھی تو یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کیا دھاندلی زیادہ تھے یا دھاندلی شدہ تھے ایک بھی حلقے کا جو معاملہ ہے وہ انہوں نے الیکشن کمیشن میں چیلنج نہیں کیا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو الیکشن کرائے اس کے سارے ریزلٹ ویب سائٹ پر بھی موجود ہیں تو منظم دھاندلی بھی ثابت نہیں ہو سکی جناب شہباز شریف صاحب آپ الیکشن دوہزار اٹھارہ کو متنازہ بھی نہیں بنا سکے آپ نے یہ بات بھی ثابت نہیں کی کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے پھر کس حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے بھی آپ نہیں بتا سکے تو پھر کیسے نئے انتخابات کروائے جائیں آپ کی مرضی اگر اقتدار میں ہیں کہ تو الیکشن ہوں گے پانچ سال کا منڈیٹ جس کو ملا ہے اسے ملنے دیں تو آپ سورہ صبر کر کے بیٹھ جائیں اور ایک اور وجوہات یہ کوششیں بھی کی جاتی ہیں کہ پلٹیکل انسرٹینٹی پیدا کر کے نئے انتخابات کی راہ ہموار کی جائے پہلے اتحادیوں کے ذریعے معاملات کر رہے کہ بعد میں عمران خان نے اس کو کنٹرول کر لیا اب کاف لیگ کو مہورا بنا کر مسلم لیگ نون اس کے اندر ٹرائی کر رہی ہے کہ پنجاب حکومت کو تھوڑا سا کمزور کیا جائے تو پھر معاملات نئے بنایا جا سکیں ایک بات ہوتا ہے عمران خان صاحب واقعی ملکل کلیر ہیں وہ بلیک میلنگ ہونے کی بجائے اسمبلیاں تو توڑ دیں گے لیکن اس طریقے سے معاملات نہیں چلائیں گے دوسرا ناظرین جو میرا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ مسلم لیگ کاف کو آئینہ دکھایا ہے وزیراعظم عمران خان نے چند روز پہلے جو مسلم لیگ کاف کے جو وفاقی وزیر ہیں تاریخ بشیر چیمہ انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں تاریخ بشیر چیمہ سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے وزیراعظم عمران خان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کلیر کریں کہ نیب کے پیچھے کون ہے اور کون سارے یہ معاملات چلا رہا ہے ہمارے پیچھے کیوں کر رہے ہیں ہم آپ کے تحادی ہیں یا نہیں ہیں یہ بھی عواز کلیر کر دیں اگر ہم آپ کے تحادی ہیں تو پھر ہمارے اوپر کیوں اس طرح کی انتقامی کاربائیاں کی جا رہی ہیں اور جو گڑے مردے جو ہیں ان کو کیوں پھر اکھارنے کی کوشش کی جا رہی ہے پرانے مقدمات کیوں ری اوپن کیے جا رہے ہیں عمران خان صاحب نے دو باتیں کلیر کی ایک تو انہوں نے کہا نیب کے پیچھے میرا کوئی کدار نہیں ہے اور اگر کوئی کدار میرا ہے تو میں اس کو چیک کروا لوں گا کہ میری کون سی حکومت کا اگر کوئی شخص ایسا ہے تو کر لیں گا لیکن دوسری بات یہ کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایننگز کے وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں حضرت آپ اپوزیشن کی طرف سے بھی ہیں اور حکومت کی طرف سے بھی ہیں آپ نے ہر وہ کام کیا ہے جس پر جو ہے وہ بطور آپ کو اتحادی جو ہے آپ نے ہمیں اعتماد میں نے لیا آپ نے آپ کو سپیکرشپ دی پجاب اسمبلی میں لیکن آپ نے اس کو بھی مسیوز کیا حمدہ شباز کے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کی ہوئے ہیں آپ ہر طرح کے معاملات کر رہے ہیں تو یہ کام نہیں چلے گا بہرحال انہوں نے کچھ معاملات اس سر تک کلیر ہوئے ہیں تو پھر جو تارک بشیر چیمہ ہیں انہوں نے بعد میں ملاقات کی چودری پرویجرائی سے جو کہ اسلام آباد کے ہنگاہ بھی دورے پر آئے تھے انہوں نے پھر بعد میں مسلملی کاف کے وفد نے جہانگیر ترین سے بھی ملاقات کی جہانگیر ترین سے بھی انہوں نے اپنے ڈکڑے سنائے اور یہ کہا کہ اس طرح سے وفا کی حکومت کر رہی ہے تو جہانگیر ترین نہیں کہا تو پہلے ہی پی ٹی آئی میں کھڑے لینڈ لگے ہوئے ہیں لہذا وہ آپ کے کچھ مدد نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ پھر چودری پرویجرائی نے ملاقات کی ہے ایک پاکستان کی بڑی خفی ایجنسی کے سربراہ سے اور اس ملاقات میں انہیں اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے اور اس بات کی ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ حکومت کے اتحادی بن کر رہیں گے تو پھر آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں تو یوں مسلم لی کاف اس یقین دہانی کے ساتھ گئی ہے کہ اب وہ حکومت کے ساتھ اتحادی بن کر رہے گی تو ٹھیک ہے مطلب اگر وہ اتحادیوں کے طرح رہیں گے تو معاملات ٹھیک ہوں گے اتحادیوں کے ساتھ نہیں رہیں گے پھر معاملات خراب ہو جائیں گے بہرحل جو ایک نئی سازش رچائی جا رہی تھی یا رچانے کی کوششیں کی جا رہی تھی کہ پنجاب حکومت کو توڑا جائے تو وہ اب کسی حد تک ختم ہو چکی ہیں جو پنجاب کا بوران تھا وہ کسی حد تک ختم ہو چکا ہے اور کاف لیک کے ساتھ بھی معاملات بہت جلد سیٹلمنٹ کے طرف چلے جائیں گے تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئی خبر نئے ایشو کے ساتھ حدر خدمت ہوں گے فہیم اختر کو تب تک زیادہ دیجئے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا دھیر سارا خیال رکھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو